اسلام علیکم ناظرین آپ سبھی کو شاد اوفیسیل میں خود سامنی تو اس اپیسوڈ کی سرواتی میں ہمیں دکھایا گیا ہے ناظرین ابراہیم صاحب کے بیٹے احمد کے قتل کے بعد ابراہیم صاحب کافی غصے میں آ کر عثمان صاحب کے بیٹے علاودین کے خلاف ایک کیس درجہ کی ہے ناظرین اس کیس کا فیصلہ سنانے کے لئے ابراہیم صاحب اور یاکوب صاحب مل کر ایک نقلی قاضی افندی کو یہاں پہ بلایا ہے جیسا کہ ناظرین ہم لوگوں نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ الجائے نے اصلی قاضی افندی کو کیسے کٹنیف کر کے اور کیسے رسی سے مار دیا تھا زمین میں بجندہ گار دیئے تھے پھر الجائے نے ایک نقلی اپنی طرف سے قاضی افندی کو اس کیس کا حل کرنے کے لئے بھیجا جیسا کہ ناظرین آپ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس کہاں درجہ کیا گیا ہے ایک سنسان جگہ پہاری علاقے کے بیچ عثمان صاحب یاکوب صاحب ابراہیم صاحب فاطمہ ملک خاتون بالا خاتون دکھائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر ناظرین آگے نقلی قاضی افندی تصریف لاتے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں اور پھر کہنے لگتے ہیں دس سوال ہوگا اور پھر بات کو شروع کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں اس دن کیس میں عثمان بے کا بیٹا علاودین اور ابراہیم بے کا بیٹا احمد پر کیس چلائی جائے گی اور پھر آگے قاضی افندی کہنے لگتے ہیں ابراہیم بے اس الزام پر قائم کر رہے ہیں کہ اس نے ہی احمد کا قتل کیا ہے اور کہنے لگتے ہیں مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے پھر ناظرین آگے سن میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ ایلچم خاتون اور اورحان بے وہ اپنے ثبوت اکٹھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں پھر ناظرین آگے قاضی افندی علاودین سے سوال کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں جس دن احمد کا قتل ہوا کیا تم اس کمرے کے اندر میں تھے اور تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے جواب دیجئے علاودین بے ہاں یا نہ پھر قاضی افندی سے علاودین بے کہنے لگتا ہے ہاں میں وہاں پہ تھا اس دن لیکن احمد کو ہم نے نہیں مارا ہے ناظرین اتنا کہتے ہیں قاضی افندی پھر علاودین سے کہنے لگتے ہیں میں آپ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھتا آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے اور پھر کہنے لگتے ہیں جناب احمد نے آپ کی مضاہمت کی اور آپ دنوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا پھر علاودین بے کہنے لگتے ہیں ہاں یہ ہوا یہ ہوا جھگڑا ہوا پھر ناظرین قاضی افندی علاودین صاحب سے کہنے لگتے ہیں اگر تم نے میں احمد کو نہیں مارا ہے تو تم ٹھیک ہو کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں پھر ناظرین اسمان صاحب قاضی افندی سے کہنے لگتے ہیں گواہوں کو سننے کے لئے مہامائی ہم چاہتے ہیں اور اس کیس میں گواہی دینے کے لئے گنجا خاتون اور ہلو فیرہ موجود ہیں کیونکہ اس کھیمے کے اندر جہاں احمد کا قتل ہوا تھا اس کھیمے کے اندر گنجا اور ہلو فیرہ خاتون بھی موجود تھی وہاں کہنے چاہیں گے کیا ہوا تھا آخر وہاں پر پھر ناظرین اس کے بعد ہلو فیرہ اور گنجا خاتون گواہی دینے کے لئے خرق ہو جاتی ہے اس کے بعد ناظرین قاضی افندی اسمان بے سے کہنے لگتا ہے کیا یہ گواہ ہوں گے اسمان بے دوسری آروپی علاؤدین بے کی پتنی ہے جو آپ کی روایات میں سمار ہوتی ہے عیسائی مزید دونوں عورتوں کو سہادتیں باطل ہیں ناظرین یہ سنتے ہی اسمان صاحب حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین پھر قاضی افندی کہنے لگتے ہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یہ دونوں اس کام میں کسوروار ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھی ہیں اور پھر کہنے لگتے ہیں کہ ثابت ہو جانے کے بعد علاؤدین بے کی طرح اسے بھی سجائے موت ہوگی ناظرین یہ سنتے ہی اسمان صاحب اور بالا خاتون گنجا خاتون سب اپنے سارے سپائی کو لے کے خرق ہو جاتے ہیں اور قاضی افندی سے اسمان صاحب کہنے لگتے ہیں قاضی افندی آپ کہتے ہیں کہ ہماری بے گناہی کی گواہی باطل ہے ہمارے پاس ناکافی پنک ہی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاؤدین نے احمد کو قتل کیا ہے ثبوت دکھاتا ہے ناظرین اسمان صاحب یہ کہتے ہی یاکوب بے ابراہیم صاحب ملک خاتون اور غازی افندی اسمان صاحب کو دیکھنے لگتے ہیں سب حیران ہو جاتے ہیں یہ سنتے ہی اس کے بعد ناظرین ہمیں آگے دیکھنے کو ملتا ہے اورہان بے اور الچم خاتون اپنے سپائی کو لے کے جنگل میں گھورے پہ سوار ہو کے اپنے معلومات تلاز کرنے لگتے ہیں انہیں ثبوت مل جاتا ہے کہ علاؤدین کا قاتل کون ہے اس کے بعد اورہان اور الچم خاتون اور اپنے سپائی کو لے کے وہ معلومات لے کے عثمان صاحب کی طرف ہی آنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد عثمان صاحب قاضی افندی کو کہنے لگتے ہیں چلو بس اسے ہم پر فیک دو صرف ہمارے لئے علا کے باہر آنے کے بعد تاکہ ہم ایک دوسرے گھلے گریں تم اب میرے ساتھ کڑو پھر عثمان صاحب قاضی افندی سے کہنے لگتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ احمد کو کسی اور نے نہیں مارا پھر ناظرین قاضی افندی عثمان صاحب سے کہنے لگتے ہیں اپنے ثبوت دکھائیے جب تک بہت سارے مصطفیٰ ہیں کوئی بھی نہیں ہے پھر آگے قاضی افندی اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا قاتل ہیں کہ بات کرتے ہیں جو موجود نہیں ہے علاؤدین کا مقصد کیا ہے اگر یہ گمراہ ہو جائے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے پھر ناظرین عثمان صاحب قاضی افندی سے کہنے لگتے ہیں ہماری نظریں آپ کے انصاب سے کافی بہتر ہیں اور یہ سچ ہے کہ علاؤدین نے احمد کا قتل نہیں کیا ہے بلکہ احمد کا قتل تم لوگوں نے کیا ہے جو علاؤدین پر اس کا الزام ڈال رہے ہیں قاضی افندی فیصلہ بہت غلط سنا رہے ہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے آپ مجھے وہ انصاب دکھائیے جو انصاب ہونا چاہیے آپ ایک طرف سے کیوں بولتے ہیں پھر ناظرین قاضی افندی کہنے لگتے ہیں کہ میں اپنا فیصلہ سنا ہوں اس سے پہلے میں علاؤدین بے کا ایک فیصلہ سننا چاہتا ہوں وہ آخری بار میں کیا کہنا چاہتے ہیں پھر ناظرین اس کے بعد علاؤدین صاحب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر علاؤدین صاحب کہنے لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد موصول ہوا پیارے اللہ کے حضور ان کی حقیقی مالک وہ لائے جائیں گے اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم نے فیصلہ اور تصریف اسی کا ہیں اور وہ کبھی نہیں بغیر کسی تاریخ کے جانتی بغیر کسی تاریخ کے وہ حساب ضرور لیں گے ناظرین یہ کہتے ہیں ابراہیم صاحب عثمان صاحب اور یاکوب صاحب سب غیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر علاؤدین صاحب اٹھ کھڑے ہونے کے بعد پھر آگے بڑھنے لگتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے اپنے فانسی جو لٹکائے ورسی ہوتے ہیں اس کے پاس جانے لگتے ہیں جانے کے بعد پھر گنجا خاتون رونے لگتی ہیں اسے دیکھ کر وہ کہنے لگتی ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ قاتل نہیں ہے محمد کا قاتل علاؤدین نہیں ہو سکتا میں بھی اس کے ساتھ وہاں پہ تھی علاؤدین قاتل نہیں ہے یہ محمد کا قاتل کسی منگول نے مارا ہے محمد کو یہ کہتے ہوئے علاؤدین پھر آگے بڑھنے لگتا ہے علاؤدین جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے گنجا ویسے ویسے رونی لگتی ہے جور سے اس کے بعد پھر علاؤدین آگے بڑھتے ہوئے حاصل کے فندگ پانچنے لگتے ہیں اس کے بعد اورحان کینٹی ہوتی ہے ہاں ناظرین اورحان آتے ہیں اورحان آنے کے بعد اسمان صاحب سے کہتے ہیں جناب میں نے اس کا ثبوت لے کے آگئے ہیں علاؤدین قاتل نہیں ہے علاؤدین قاتل نہیں ہو سکتا میں اس کا ثبوت لے کر آیا ہوں سردار ہم لوگوں نے جس قاضیہ فندگی کو یہاں پہ پیس کیا تھا دراصل یہ قاضیہ فندگی فیک ہے یہ اصلی قاضیہ فندگی نہیں ہے اصلی قاضیہ فندگی کو مجھے جنگل میں لحاظ ملا ہے وہ جنگل میں علجائے نے اسے مار ڈالا یہ نقلی قاضیہ فندگی ہے جو ہمارے علاؤدین کو فانسی دینے پہ منتقل ہیں اور یہ علاؤدین کو فانسی دینے کیلئے ہی آئے ہیں اس کے بعد ناظرین عثمان صاحب کو یہ جیسے ہی پتا چلتا ہے عثمان صاحب اس کے بعد پھر آگے برنے لگتے ہیں اس کے بعد کہنے لگتے ہیں کون ہوں تم اور تم ایسا کیوں کر سکتے ہو تم کون کہاں سے آئے ہو یہ کہتے ہیں اس کے بعد عثمان صاحب قاضیہ فندگی کو مارتے ہیں لات پیر مارتے ہی جوڑ سے اس کے بعد قاضیہ فندگی پہار کے اوپر سے کھائی میں گر جاتے ہیں کھائی میں گرنے کے بعد وہ ایسے ہی مر جاتے ہیں پھر علیہ الدین صاحب وہاں سے آج آج ہو جاتے ہیں پھر وہاں پہ لڑائی شروع جاتی ہیں ناظرین اس کے بعد عثمان صاحب سے کہنے لگتے ہیں یا آپ نے کیا کیا عثمان بے یہ صحیح نہیں ہے تم نے قاضیہ بندی کو کیوں مارا یا غلط کیا تم نے اس کے بعد ناظرین پھر عثمان صاحب یاقوب صاحب اور ابراہیم صاحب سے وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے شروع اس کے بعد پھر اللہ کو ماننے والے کئی بزرگ لوگ آتے ہیں وہاں پہ پھر اپنا پگڑی اتارتے ہیں ان سے لڑائی کرنے لگتے ہیں کافی خطرناک لڑائی ہوتی ہے ناظرین تو ویڈیو آپ کو کسا لگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے ساتھی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے چلیے ہم آپ لوگ کے ساتھ پھر کل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اب کل میں بات کرنے والا ہوں دوسرے اپیسوٹ کے بارے میں تو آج کے لئے بس اتنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ